اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایوریج اٹومک میسز یا پھر فریکشنل اٹومک میسز اور اس کے علاوہ ایک بہت ایمورٹنٹ چورٹ کسٹن ہے جہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے ایوریج اٹومک میسز کے ٹاپک میں سے کہ جو نیون ہے اس کا میس ٹوانٹی پوائنٹ ون ایٹ یوز کیا جاتا ہے کاملی جب اس کا اٹومک میس پوچھا جاتا ہے تو یہی بتایا جاتا ہے ٹوانٹی پوائنٹ ون ایٹ ایم یو جب کہ آپ نے لاس لیکچر میں یہ سیکھا ہے کہ نیون کے تین آئیسوٹوب ہوتے ہیں اور تینوں میں سے کسی ایک کا بھی میس ٹوانٹی پوائنٹ ون ایٹ ایم یو نہیں ہوتا بلکہ وہ تین آیسوٹوپ یہ ہوتے ہیں نیان ٹونٹی نیان ٹونٹی وان ایک نیان ٹونٹی ٹونٹی ٹو یہ اٹومک میسلز ہے ان کے جبکہ ہم یوز کرتے ہیں ٤ونٹی پوائنٹ ون ایٹ ای 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 ایDas کسی بھی ایلیمنٹ کا جو میس ہے وہ فریکشن میں کیوں یوز کرتے ہیں اور نیون کا جو ہے وہ میس 20.18 ہی کیوں یوز کیا جاتا ہے حالانکہ کوئی بھی آئیسو ٹاپ جو ہے اس کا میس 20.18 ایم یوں نہیں ہے اس کے لیے یہ ایگزیمپل نمبر ون آپ کی بک میں دی ہوئی ہے اسیمپل آف نیون اس فاؤنڈ تو کنسسٹ آف نیون 10.20 نیون 10.21 نیون 10.22 ان دا پرسنٹیجز آف 90.92 پرسنٹ 0.26 پرسنٹ 8.82 پرسنٹ یہ ریسپیکٹیو لی ان کی جو ہے وہ پرسنٹیج بندنس دی ہوئی ہے کہ نیون 20 کتنے پرسنٹ ہے ایڈ سٹرہ and calculate the fractional atomic mass of نیون یاد رکھیں جب بھی numerical کو سون کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم given data لکھتے ہوتے ہیں تو یہ جو given data ہے یہ ہمارے پاس جو جو چیزیں موجود ہیں وہ ہم لکھ لیں گے جیسے کہ نیون 10.20 ہے اس کی پرسنٹیج بندنس کتنی ہے 90.92 پرسنٹ and similarly نیون 10.21 اس کی پرسنٹیں لکھ لینی ہے اور نیون 10.22 that is 8.82 پرسنٹ تو یہ ہمارے پاس data ہے جو ہمیں دیا گیا ہے اس سے ہم نے اس کا average mass نکالنا ہے نیون کا اب دیکھیں average mass کس کیسے نکالتے ہوتے ہیں کوئی بھی ہمارے پاس particles ہیں اگر وہ تین ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان تین particles کے mass کو جمع کرتے ہیں اور تین پر divide کر دیتے ہیں اگر وہ چار particles ہیں چاروں کے mass کو جمع کرتے ہیں چار پر divide کرتے ہیں تو یہاں پر actually جو average mass ہے وہ percentage ہمیں دی ہوئی ہے یہاں پر کہ جو نیون 20 والا ہے وہ 90.something percent ہے اور 21 والا اتنے percent ہے تو percent کا کیا مطلب ہے percent کا مطلب ہے 100 میں سے یعنی کہ 100 آپ نے consider کرنے ہیں 100 particles اور ان کا average نکالنا ہے آپ نے کیونکہ ہمیں جو calculation دی ہوئی ہے وہ 100 particles کے حساب سے دی ہوئی ہیں تو ہم نے 100 particles کا average نکالنا ہے تو average atomic mass کا جنرلی فارمولا ہم یہ لکھیں گے average mass will be equal to mass of neon 1020 plus mass of neon 1021 plus mass of neon 1022 divided by 100 100 پہ divide کریں گے کہ total ہم جو particles consider کریں گے percent ہے یہ 100 میں سے تو وہ 100 consider کریں گے کہ ہمارے پاس 20, 21 اور 22 جو کہ کل ملا کر جو ہے وہ 100 particles ہیں اچھا یہاں پر یہ بات آپ students میں confusion پیدا کر دیا کہ mass of neon 1020 یعنی کہ 1020 کا mass mass تو لکھا ہوا ہے کہ mass کا 20 ہے لیکن یہ پھر term کیوں لکھی mass of neon 1020 actually اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ neon 1020 ایک particle نہیں ہے یہاں پر اگر ایک particle ہوتا تو ہم direct اس کا mass 20 درج کر دے دیں لیکن یہاں پر data میں بتایا گیا ہے کہ neon جو 1020 والا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے 90.92% یعنی کہ use حمل نے اتنے particles موجود ہیں ہنڈرڈ میں اس کے اتنے ذرات موجود ہیں تو it means neon کے ایک particle کا mass 20 ہے جبکہ 90.92 particles کا mass ہم نے use کرنا ہے یہاں پر تو ہم کیا کریں گے multiply کر دیں گے 20 multiply by 90.92 پلس دیکھیں دوسرا کیا add کرنا ہے ہم نے neon 1021 کا تو 1021 کیلئے بھی کیا کریں گے 21 multiply by جتنے وہ particles ہوں گے تو کتنے وجود ہیں 0.26 یعنی کہ 21 کو 0.26 سے multiply کر دیں گے پلاس اب 22 والے کا mass نکالیں تو 22 multiply by جتنا اس کا abundance جتنے particles دی ہوئے ہیں تو وہ کتنے ہیں 8.82 اور overall اس کو 100 پر divide کر دیا آپ اس کو multiply کریں گے add کریں گے اور اس کے بعد overall جو result ہمارے پاس آئے کا 100 پر divide کرنے پر وہ ہوگا 20.18 amu تو یہ ہوگا neon کا average mass تو اب students اس سوال کو discuss کرتے ہیں کہ کیوں یہ والا average mass use کیا جاتا ہے ہم ہم امیشہ یہی mass use کرتے ہوتے ہیں numerical میں یا experimental values کے لیے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا answer یہ ہے کہ actually جب بھی آپ کوئی بھی element لیں گے sample لیں گے اس کا تو اس کے اندر یہ sure نہیں ہوگا کہ صرف ایک isotope مجود ہے اب جیسے neon ہے آپ نے neon کا sample لیا اب اس sample کے اندر تینوں قسم کے جو isotopes ہیں neon کے وہ مجود ہوں گے چاہے وہ جتنی مقدار میں آپ نے لیا ہے اب ادھر سے ہی اس سوال کو discuss کرتے ہیں بڑا important question ہے کہ neon 20.18 am use atomic mass use کیا جاتا ہے جبکہ کوئی بھی isotope نہیں ہے جس کا mass یہ ہو کیونکہ ایک 20 ایک 21 ایک 22 تو پھر کیوں use کرتے ہیں تو اس کا answer یہ بنتا ہے کہ actually when we take the sample of the neon جب ہم neon کا sample لیتے ہیں it consists of the three isotopes تو وہ تین isotopes پر مشتمل ہوتے اب sample کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ صرف 20 والے مجود ہیں 21 والے مجود ہیں یا صرف 22 ایسا نہیں ہوتا ایک sample کے اندر تینوں قسم کے isotopes مجود ہوتے ہیں اب اگر تینوں ہی isotopes مجود ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا mass 20 ہے یا 21 ہے یا 22 ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس we use average atomic mass instead of their isotopic masses اور یہ لکھنے کے بعد آپ یہ example نیچے اس کے لکھیں گے اور بتائیں گے کہ this is the average atomic mass which we use is 20 18